آئیرن لیڈی پنجاب کی 21 وزیرعالہ مریم نواز کا سب سے پہلا شکار کون ہوا نواز شریف نے اپنی صاحبزادی کو 6 سال قبل ہی سیاسی جانشین بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اس فیصلے سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والے کا کیا انجام ہوا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں ذرائع کا مطابق نواز شریف مریم نواز کے سیاست میں آنے کے سخت مخالف تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کو سیاست میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بیگم کنسوم نواز نے مریم نواز کی ملکی سیاست میں دلچسپی کے باعث میاں صاحب کو قائل کر لیا تھا نواز شریف نے مریم نواز کو اپنا سیاسی جانشین بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کے اس فیصلے کے خلاف پہلی بغاوت چوہدری نصار نے کی جنہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا چوہدری نصار علی خان مریم نواز کیمپ کا پہلا ٹارگٹ بنے نواز شریف نے مریم نواز کو محدود پیمانے پر سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دے دی مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کا سربراہ بنایا گیا تو کئی حلقوں میں ان کی ٹیم کی جارہانہ مہم کی تپش محسوس کی گئی مریم نواز نے جورت سے جیل کاٹی اور خود کو نواز شریف کی کمزوری نہ بننے دیا مریم کو جلسوں میں ملنے والی پذیرائی کے پیش نظر نواز شریف نے انہیں پارٹی کا چیف اورگنائزر اور سینئر نائب صدر بنایا تو خلاف توقع پہلا استیفہ شاہد خاکان عباسی کا آیا چوہدری نصار علی خان نے جو راستہ چھ سال پہلے اختیار کیا تھا وہ شاہد خاکان عباسی نے بعد میں اختیار کر لیا مریم نواز کو جارہانہ مزاد جاتی عمرہ میں چھوڑ کر ایوان میں آنا ہوگا انہیں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر برداشت اور صلح جوئی کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری چانس ہے ذرا بھی کوتاہی بڑھتی گئی تو اس کا حال بھی دیگر جماعتوں کی طرح ہوگا جو نہ جانے کہاں کھو گئی ہیں